کہا ہے تو جہنم اور نار یہ زیادہ مشہور اس کے نام ہے لیکن اس کے علاوہ اور کئی نام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک نام ہے الجحیم چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہیم کے نام سے بھی جہنم کو محصول کیا ہے اور جہیم کے معنی ہوتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا چونکہ آگ یہ جہنم کے بہت بڑے عذاب ہے اس نے اس کو جہیم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا علیہ عذاب اللہ اللہ نے فرمایا قَعَمَّ مَنْ تَغَى وَعَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سور نازیات کی آیت نمبر سی تیسر 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 تالیس جس نے شرکشی کی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہیم ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ ہی الْمَأْوَىٰ اسی طریقے سے ناظرین اے کرام جہنم کے ناموں میں سے ایک نام الْحُطَمَةِ حُطَمَةِ مَنْنَي چور چور کر دینے والی ریزہ ریزہ کر دینے والی ٹکڑا ٹکڑا کر دینے والی چکنا چور کر دینے والی چونکہ جہنمیوں کو ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ کر دے گی اللہ نے فرمایا سورہ حمزہ آیت نمبر چار سے لے کے ساتھ تک اللہ نے کہا ہرگز نہیں ضرور بضرور یہ ڈالا جائے گا خُطَمَة میں ڈالا جائے گا خُطَمَة چور چور کر دینے والی ریزہ ریزہ کر دینے والی چکنا چور کر دینے والی اللہ نے کہا خُطَمَة کیا ہے آپ کو معلوم ہے تمہیں معلوم خُطَمَة کیا ہے نار اللہ الموقضہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اللہ تتلی والا العفدہ جو کلیجے اور دل تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت نے اس کو خُطمَة یہاں پر کہا اس طریقے سے جہنم کے ناموں میں اس ایک نام ہے اللہ نے فرمایا حاویہ کے معنی ہوتا ہے گہری کھائی یعنی بہت گہرا گڑھا اور گہری کھائی اس کو حاویہ کہا جاتا ہے تو اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ اللہ نے کہا جس کے نیکیوں کا پڑھرا بھاری ہو جائے گا تو وہ تو بہت اچھی زندگی میں رہے گا اور جس کے نیکیوں کا پڑھرا ہلکا ہو جائے گا برائیوں کا پڑھرا بھاری ہو جائے گا ترازوں میں تو پھر اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے اللہ نے کہا امَادْرَاكَ مَاہِيَةِ آپ کو معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے نَارٌ حَامِيَةِ یہ گرم آگ کی کھائی ہے سورہ اقاریہ کی آیت ہے آیت نمبر آٹھ اور نو اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سقر ہے سقر کے معنی ہوتے ہیں سخت جھلسہ دینے والے آگ کو سقر کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا سَأُسْلِيهِ سَقَر وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشر میں اس کو سقر میں ڈالوں گا اس شرکش کو بعض کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا جو بہت شرکش تھے کہ میں اس کو سقر میں ڈالوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے مزاق کرتا ہے آپ کو تکلیفیں دیتا ہے ستاتا ہے اس کو میں سقر میں ڈالوں گا اور آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر نہ تو باقی رکھے گی نہ تو چھوڑے گی لَوَاحَةُ لِّلْبَشر چمڑیوں کو دھر دے گی چمڑیوں کو کھال کو دھر دے گی تو یہ سخت جھلسہ دینے والی آگ اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام لَذَا ہے لَذَا لَذَا مَنَنِ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ بہت آگ لگتی ہے اور بہت تیز کوئی آگ جلائی جاتی ہے تو اس کی لپٹ بہت دور سے محسوس ہوتی ہے تو اللہ نے اس کو لَذَا کہا ہے اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَذَا نَزَّاعَةَ لِّشَّوَا ہرگز نہیں یہ بہت تیز لپٹ والی آگ ہے جو کی کھال کو اور چمنیوں کو ادھیر دے گی اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ناظرینی کرام ایک نام ہے سعیر سعیر مَنَنِ دَہِکتی ہوئی آگ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اللہ نے کہا کہ یہ کافر کہیں گے قیامت کے دن اگر ہم سنے ہوتے اگر ہم سمجھے ہوتے تو ہم سعیر والوں میں سے نہیں ہوتے اللہ نے فرمایا فَأَتَرَفُوا بِذَنْبِهِم اپنے گناہوں کا اطراف کیا فَسُحَقَلْ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ تو اصحاب السَّعِيرِ کیلئے دوری ہی دوری ہے سورہ ملک آیت نمبر دس اور گیارہ اسی طریقے سے ذہنم کے نام میں سے نام زمحریر ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے زمحریر معنی ہے سخت سردی سخت تھنڈی یہ بھی عذاب ہے بہت زیادہ جب تھنڈی بڑھ جاتی ہے تو یہ عذاب ہو جاتی ہے تو جہنم میں عذاب کے شکل سخت تھنڈی ہوگی اللہ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّقِئِينَ فِي حَلَى الْعَرَائِكُ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِيرًا سورہ دہر میں آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو کھانا کھلانے والوں کو نظر پوری کرنے والوں کو ایمان رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیں گے اور انہیں خوشی اور تلو تازگی عطا فرمائیں گے اور انہیں جنت عطا فرمائیں گے ریشم عطا فرمائیں گے وہ وہاں پر تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہاں نہ ان کو سخت دھوپ لگی گی اور نہ سخت تھنڈی محسوس ہوگی اور سخت تھنڈی وہ دیکھیں گے اسی طریقے سے ناظرین کرام جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ویل ہے ویل کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت اور بربادی اللہ نے فرمایا سورہ معون میں فویل للمسلین اللذینہم ان صلاتہم ساہون ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے سورہ مسلات میں فرمایا ویل یومئذ للمکذبین کی جو ہے جھٹلانے والوں کے لئے ویل ہے تو ناظرین کرام یہ جہنم کے کچھ نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے ذکر کیا